بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوعات تو بے تاشاہ ہیں لیکن سب سے ہم پہلے سٹارٹ کریں بلوچستان کی سیچویشن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی میں نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے مسلم علی کی حکومت میں پہلے دھائی سال کے لیے رمضل مالوں کا بنایا پھر بہت اچھا کام کر رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی ہے پھر انہوں نے جیسے کٹھے کے پر یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے انہوں نے پھر یہ سناولہ زوری کو دے دیا جو اپنے صوبے میں کبھی گئے ہی نہیں بہت کام جاتے ہیں اب وہ آن ریسٹ سامنے آ رہی ہے پھر ایوب قریشی ان کا جو سیکٹری ہے وہ کروڑوں کی کرپشن میں پکڑا جا چکا ہے اب بتائیے کہ اگر وزیراعظم پاکستان وہاں دورہ کر رہے ہیں اور اس کو ٹیک دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ بلوچستان اسمبلی میں اصل معاملہ کیا ہے یہ تو درست ہے کہ وہاں مختلف قسم کی کسی کے ایک سیٹ ہے کسی کے دو ہیں اور مسلم نون کی جو کلیم یہ کرتے ہیں باعث ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیٹویشن میں بلوچستان کی صورتحال جی دیکھیں بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی جو بنیادی اثر پڑے گا وہ سینٹ کے انتخابات پر ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا ساڑھے چار سال کے بعد وہاں اس قسم کی موو لانا اور آخری وقت میں لانا یہ ڈیفنیٹلی کھلاریوں کا کام ہے ہمیں موقع دینا چاہیے کھلاریوں کو دونوں کھلاریوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے کسی اور صوبے میں بھی یہ چیزیں آ سکتے ہیں لیکن یہ کرپشن جو ہے ساڑھے چار سال کے بعد تو نہیں ہوئی نا ان کے سیکٹری کی یا وہ جو نہیں جاتے تھے اگر اپنے صوبے میں وزیراعلا تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے تو گیم جو ہے وہ سینٹ کی ہی ہے یہاں مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کنفیڈنس کوئی بہت آسان بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ نواز شریف کو چھانگا مانگا کی جو سیاست آتی ہے وہ یہاں پر بھی وہ آزما رہے ہیں ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ووٹ آف نو کنفیڈنس لانا چاہ رہے ہیں ان کی ایک میٹنگ میں تعداد بھی پوری نظر نہیں آئی ٹوانٹیس کے نیچے تھی ان کی میں وہ کہتا ہے جو باگ رکھے میں چالیس بندے ہمارے ہیں سیسٹری فائی میں چوتیس چاہیے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے میں اس پہ زیادہ بات کرنے کی بھی ہے میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اس کا جو اثر پڑنا ہے وہ سینٹ کے انتخابات پہ پڑنا ہے اگر ووٹ آف نو کنفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی نواز لیگ اور نواز شریف کی جو تین دہائیوں پر یا تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک پھیلی ہوئی سیاست ہے یہ اس کے لیے بھی بہت بڑا دشکہ ہوگا صحیح نویر صادق صاحب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان ایک شروعات ہیں دوسرے صوبوں میں اس طرح کی اندرسٹ ہو سکتی ہیں کوئی اسمبلیاں ٹوٹل ریزائن بھی کر سکتی ہیں مثلا اس سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے جس طرح عمران خان کا خیال ہے کہ اس حکومت کو جتنی جلد ہی ہو سکے جانا چاہیے اور اس سکتی حضر داری صاحب بھی ملاقاتیں تو کر رہے ہیں تا حیرال قادر صاحب تھی سب کا ایجنڈا تو یہ ہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو نہیں رہنا چاہیے اقبال صاحب اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ابھی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے سارا کچھ اصل میں تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ جب فضل مولانا فضل رحمان اور محمود خان اچکزی ان کے اختلافات کے بارے میں تو کسی کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں کے بارے میں اختلافات ہیں اور ان اختلافات کے باوجود یہ لوگ پچھلے ساڑھے چار سال سے کٹے چل رہے تھے اب زیادہ تو یہ محسوس ہو رہا ہے جس طرح تو بیسٹ انٹریسٹ ہوں انتقاف فنڈ کو انہوں نے بانٹ رہنا ہوتا ہے بلو سر میں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے سارے فنڈ یہ بانٹ لیتے ہیں آپ کے سامنے ابھی جو کھیل مولانا فضل رحمان کھیل رہے ہیں کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ مرکزی قیادت سے بات کریں اور مرکزی قیادت کہتی کہ صوبہ قیادت سے بات کریں کیا ہم اس سے یہ نہیں لگتا ہے یہ فاتح کی جو اصلاحات ہیں ان پر جو بات ہو رہی تھی یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بلیک میلنگ ہو رہی ہے یہاں مولانا فضل رحمان اپنے کو مفادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ جو نون لیگ کے اپنے لوگ جو باغی ہو رہے ہیں اچھا اب وہ ترہ ترہ کی تعبیلیں دے رہے ہیں یہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے یہ فنڈ تو پہلے بھی نہیں مل رہے تھے لیکن آگے ان کی اثرات جو ہیں دوسرے صوبوں پہ وہ اتنی جلدی اس لیے نہیں پڑھنے ممکن سینٹ پہ پڑھیں گے لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی نہیں ہوں گے وہ اپنے وقت پہ ہوں گے الیکشن کمیشن پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ یہ ملتوی نہیں ہوں گے الیکشن کمیش تو آپ پاکستان میں جو حالت اس نے کیا ہیا ہے وہ کسی جگہ ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دن ہے کل ان کا اجلاس ہے نو کو اس کے بعد یہ رائے شماری ہونی ہے تو اس سے پہلے پہلے مولانا فضل رمان کو گیم کھیل جائیں گے دوسرے صوبوں میں اس لیے آئے گا کہ یہاں تعداد کم ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا یا ریوالٹ پہ امادہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے دوسرے صوبوں میں تھوڑا سا کام مشکل ہوتا ہے محسوس صاحب یہ تو پھر یہی بات ہوگی کہتے ہیں کہ بھئی ہینک واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ یعنی یہ بھی کچھ غیر جانب دار تجزیہ کا یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بلوچستان کی سیچوشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو سارے چینل چل پڑے ہیں ساری سیاست میں ایک حلچل مچ گئی ہے یہ اصل مسئلے سے تو جو ہٹانے کے لیے ہے لازٹ ٹرینڈ شاید جس طرح حاشمی صاحب نے کہا جو میں بھی کچھ بھی نہ ہو شاید صاحب میں حاشمی صاحب کی بات سے ایک ہفتہ کی اتفاق کرتا ہوں ان کے سینٹ کا الیکشن افیکٹ ہوگا اس سے لیکن ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 66 سیٹس ہیں بلوچستان اسیمبلی کی جس میں سے 33 آپ کو چاہیے اس کو موشن کو سکسسول ہونے کے لیے ان لوگوں کے میڈیا ریپورٹ سے ہیں کہ 27 ایم پی ایس ان کی بات ہو چکی ہے سکس مور ایم پی ایس نیڈ ٹو پاس سموشن اب سینٹ کا الیکشن تو ملتوی نہیں ہوگا اگر بلوچستان اسیمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے لیکن وہ جو گیارہ سیٹس ہیں بلوچستان کی سینٹ میں وہ بڑی کروشل ہوں گی سینٹ کا چیئرمین ڈیسائیڈ کرنے میں الیکٹ کرنے میں تو میرے خیال سے کہ سینٹ کے الیکشن کو ایس ایچ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن وہ چیئرمین کے لیے پھر ان کی لڑائی ذرا ٹف ہو جائی دوسری آپ کی بات کہ باقی ایشو سے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس وقت اب میں ایک ریپورٹ پڑھا تھا پپس کی ریپورٹ ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف ٹیسٹر ڈی سی کہ پاکستان میں دائش کیا فوٹ پرنٹ بڑھتا جارہا ہے اور پچھلے سال کافی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں سے جو صوبہ بلوچستان کی ویسے صورت آلند رونی بھی اتنی کابل تعریف نہیں ہے وہاں دشتگردی ہو رہی ہے بلوچستان بڑا سنسٹیو صوبہ ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا سب سے زیادہ وہاں ہی انٹرونشن کر رہا ہے وہاں ہی دشتگردی ہو رہی ہے تو یہ پھر اس کو کس طرح کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں شاید صاحب دشتگردی کو روکا کس طرح جا سکتا ہے اگر آپ ریلیجیس فنڈامنٹ آپ دیکھیں کہ تمام سے ایسی جماعتیں آپ کی اس وقت مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل رہی ہیں مذہب کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی political mileage کے لیے آپ کے خٹک صاحب جو ہیں وہ کل جو تھا آپ کا کاؤنسل دفاعی پاکستان کاؤنسل ادھر انہوں نے اڈریس کیا جس میں سمیل حق صاحب نے اڈریس کیا جہاں پہ آپ کے اور لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ جہاد فرض ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ کل آپ کے شباز شریف صاحب اور رانہ صلی اللہ صاحب جو انہوں نے اپنے کو علماء کانفرنس کی اس کے ساتھ خطاب کیا لیکن ایک انٹرسنگ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کل جو آپ کا چکوال میں الیکشن ہے اس کے جو ایم پی اے کے نون لی کے کانڈیڈیٹ ہیں ہیدر علی فلطان ہیدر علی خان صاحب انہوں نے ایک وہاں پہ ایک بہت بڑا ریلیجس گروپ ہے وہ مدنی مسجد والے انہوں نے پہلے ریٹن سیٹمنٹ دیا کہ پہلے آپ یہ سیٹمنٹ پڑھیں گے اس کے بعد ہم آپ کی شیاسی بات تو ہونے دیں گے یا سنیں گے اس سیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم میں مسلمان ہوں اور میں ختم نموت میں میرا یقین ہے اور سارا کو جب انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں مطلب ہمارا ملک یہ کس طرف کو جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو یورپ کی اگر ہم مثال لیں تو یورپ نے سکسٹین سینچری میں یہ چیز جب انہوں نے وہ تھرٹی ائر وال لڑی اور وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس کی لڑائی تھی اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے ایک اوٹ ٹریٹی لکھی ٹریٹی او ویس فیڈیا جیسے کہ انہوں نے سٹیٹ پورٹ کو ہمیں لیدا کرنا چاہیے اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے تو جو ہمیں تین چار سو سال پہلے جو باقی دنیا سبق حاصل کرتی ہے میرا خیال ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے بجائے کہ ساری سیاستی اب مذہب کی طرف چال پڑے خوابن میں آشمی صاحب یہ جو ینگ جنریشن جسے چوری مرس تینسن صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں چاہیے ہمیں بڑا کوئی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے لیکن ستر سال میں تو ہم اس دائرے کے بلکہ اس آخری سرے تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں بالکل ہی موضوع درے بیاس آنا چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مذہبی جماعتوں کے ورڈ لینے کے لیے ان کے ساتھ معایدے کر رہی ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھتے یہ ساری جو مولوی حضرات کی سیاست جو ریسینٹلی بہت زیادہ ان کی گئی ہے یہ تمام جتنی بھی اہم تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نواز شریف کے خلاف جو پانامہ کیس ہے اس کیس کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی نا اہلی اور فعالیت نا اہل ہونے کے بعد نواز شریف بہت سرگرم ہوئے ہیں تو یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتوں کے پہلی من کو ٹیک کرتی تھی آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ پیپل پارٹی نے اس طرح کبھی دعویٰ نہ کیا وہ لیبرار اپنے کو کہتے رہے اور نون لی جو ہے کئی مثل مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کے رابطے بڑے اچھے رہے نہیں میں نے کہا کہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے دیکھئے کہ جماعت اسلامی جو ہے یا دوسری مذہبی جماعتیں سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا کردار اپنی جگہ پہ موجود رہا ہے اب وہ کردار جو ایک شدد پسند کا کردار ہے وہ آج جماعت اسلامی کا کردار ہے ہمارے خلا تو یہی پروپوگنڈا ہے اور خاص طور پر امریکہ جو ہے ہماری جو انہیں سینکشن لگائی ہے ہماری انہوں کے امداد بند کر دی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی یہ ملک میں اس طرح کی تنظیمیں ہیں وہ خود کہہ رہا ہے ہم مہنہ کے نہیں مانتے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یہ سوشل ویلفر کا کام کرتی ہیں تو بتائیے اس ان حالات میں یہ ایک تنی اکٹیویشن جو ہے جو ہے وہ کہاں دہا ہمیں لے جائے گی کہ تاہلو قادر صاحب 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 مارڈل ٹون پر اپنی آج پھر میٹنگ آپ کے سامنے ہوئی ہے تو اس کا کیار ذرہ نکلتا ہے پوری پاکستان شہد بھائی امریکہ نے جو ہم پر عزامات لگائے ہیں جو ہم سے جو مطالبات کیے ہیں یہ وقت نہیں ہے پاکستان ایک ایسے نہج پہنچ ٹھکا ہے کہ وہ امریکہ کو مصبت جواب نہیں دے گا پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے پولیٹیکل سیناریو میں یہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور یہ چھوٹے گروپ کہ اگر ہم امریکہ کی بات مانتے ہیں تو جناب پاکستان کے لیے خانہ جنگی شروع ہونے کا بہترین وقت ہوگا اگر ہم دوستی پر چانا چاہے امریکہ کی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں جیسے جماعتو دعویٰ ہے آپ آپ کا جو پنجاب کا بجٹ ہے ہر سال آپ کو جماعتو دعویٰ کے لیے فانڈ نہیں رکھتے تھے اگر وہ ویل فیر کا کام کرتے ہیں اگر وہ ویل فیر کے کام کے علاوہ بھی ان کا کوئی آزائم ہے جذبے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف پھر مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ملک میں جو اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دو ڈھائی سو کے قریب ہیں دو پارٹیز سسٹم جب پوری دنیا نے ڈاب کر لیا تو یہ ان کو بھی یہاں کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر میں جو جہاد ہے کیا ہم اس سے دستبردار دستبردار ہو سکتے ہیں اگر دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم جن کے بارے میں امریکہ کا حفظ مضالبہ ہے کیا ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے پاکستان کے درونی آلاد جو ہے یہ وست ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ کبھی فیوچر میں ماضی بعید میں ماضی فیوچر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل قریب اس میں ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم سیاسی یا معاشی یا کسی اور طریقے سے ہمیں ایک مستحقم ملک کی طرف بڑھ سکے ابھی ہماری خرابیہ شروع ہوئی ہیں اور یہ خرابیہ آگے جانی ہے جب یہ اپنی نہج پہ پہنچیں گی اس کے بعد کوئی راستہ نکلے گا کہ ہم نے کیا کر رہا ہے نمی صادق صاحب تندرونی معاملات اس طرح ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو اس میں آنا پڑا ہے عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں ساری قوم ان کے پیچھے ہے لیکن میاں نوارشی صاحب سلسل کر رہے ہیں اور آج وزیراعظم پاکستان جو موجودہ شایخ خاکان عباسی نے بھی کہا ہے کہ یہ فیصلے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ پولنگ سٹیشنوں پر ہوں گے اور ایسے فیصلوں کو عوام ردی کے ٹوکر میں پھینک دیں گے تاریخ تو یہ اس طرح کی اور وہ بھی کہہ رہا کہ میرا وزیراعظم کا بھی میاں نوارشیب ہے یہ بھل سر شاید خاکان عباسی کا وزیراعظم تو واقعی نوارشیب ہے کہ وہ تو اس کے کہنا تو نہیں چاہیے نا کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ تو وہ سیدھر آئیمنٹ پہنچے ہوتے ہیں اچھا اس کے بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ردی کے ٹوکری ہیں عام فیصلہ کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جو شروع میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ثابت ہو گیا تو ہم خود چلے جائیں گے اور ہر قسم کی صدا بھکتنے کے لئے تیار ہیں اچھا اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا کوئی ابھی دیکھ لیں ہدہبیہ کا جب فیصلہ ہو گیا ہدہبیہ کیس کا وہ جب انہوں نے دبنا رہا نہ کھڑ لیں تو ظاہر ہے وہ تو ابھی وہ بھی کوٹ میں ہے وہ تو اسے منع کیا گیا کہ ابھی ابھی نہ کھڑ لیں اسے سلوز ہے جب کوئی پیٹیشن نہیں دار ہوگی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو گورنمنٹ شٹنگ ہے گندہ پانی نڑکوں کے علاوہ انہوں نے کام کیا کاؤن سے ہے کیا سکولوں میں کام ہوا کیا ہسکتالوں میں کام ہوا چلے لہور میں پھر تھوڑی سی بتر لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں پھر بجھو پینا چاہتے ہیں آپشن نہیں ہے جی آپشن نہیں ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ دیکھیں لوگوں سے ہم نے بات کی ہے لوگ ہمارے ساتھ لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں لوگ مانتے ہیں کہ نواز شریف پر یا ان کے ساتھیوں پر جو الزامات لگے ہیں وہ بلکل درست ہیں لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دوگے تو وہ کہتا ہے نواز شریف کو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کو ووٹ کیوں دوگے ان کے پاس آپشن نہیں ان کے پاس جو آپشن آیا تھا ملک بھانچ تو نہیں ہو گیا مجھے بتائیے یہ جب ہم کہتے ہیں آپ تھوڑا سے میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں جس میں نواز شریف صاحب پروینچل میں صبحی وزیراعالہ تھے تو بے نظیر کا جب ہوتا تھا کمپیرزن تو پوری ورڈ میں ایک دسکشن تھی کہ نہیں وزیراعالہ کے طرح تو ٹھیک ہے اس لیول پر وزیراعالہ بن گیا تیسری دفعہ اور آپ دیکھیں کہہ تو نہیں پڑ گیا نائنٹی ایٹی فائیو کی اسمبلی میں نان پارٹی بیسز کے اوپر ایسے ایسے لوگ اوپر آئے یہ پاکستان ایک بے تاشا لیٹر موجود پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ تو شکنجہ ہے کارٹرل ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں دیکھئے دیکھئے شاہ صاحب سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں پاکستان میں ایک انقلاب آیا تھا وہ انقلاب کی بنیاد پر اس پورے ملک کے متفقہ طور پر سوائے چند رائٹس پارٹیوں کے انقلاب آیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بنی اور رضول افکارلی بٹو جو ہے انہوں نے انتخاب جیتا اس کے بعد دوسرا ایک انقلاب آیا وہ تین سال پہلے چار سال پہلے پاکستان میں انقلاب آیا اور انقلاب کا جو قائد تھا پاکستان کے عوام کا وہ قائد تھا عمران خان عمران خان کو ادراک نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے عوام نے اپنی ستر سال کی تاریخ میں دوسری بار اپنا قائد چنا ہے اس کی شکل میں عمران خان کی شکل میں لوگ عمران خان سے مایوس ہوئے ہیں اور عمران خان سے ہم پھر گزارش کریں پھر پوچھتے ہیں مستحصن سے پوچھتے ہیں کیوں ہوئے ہیں مثلا ظاہر ایک انہیں شادی کرنی نہ کرنی کس چیسے مایوس ہے ابھی تو اس کو گورنمنٹ ملی نہیں جسے راشمی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اپنا نظر ہے کہ اس سے مایوس ہوگا ہے کیا کیا ہے کافی سارے سوال ہوئے میں سب پہ تھوڑا تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا پہلے آپ تیس بات کا جواب دے دیں کہ لوگ خان صاحب سے کیوں مایوس ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خان صاحب جہاں پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ فیکٹریوں کے مالکان چلتے ہیں ان کے ساتھ مزدور نہیں چلتے فیکٹریوں کے مزدور کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے میڈل کلاس اور اپر کلاس ان کے ساتھ تھی ان میں مایوسی ہو سکتی ہے کیچے کہ لوگوں کو انہوں نے کبھی جانور ہوب دی دی نہیں یہ جو لاکھ دولا کا جلسہ ہوتا ہے اس میں صحیح دکھتی ہے اگر دو لاکھ تو وہ وہاں پہ گمتی تاریخ میں ایک دو بار ہی بڑے لوگ باہر نکلیں ایک دفعہ وکلا تاریخ میں نکلیں ایک دفعہ جب بی بی پاکستان آئی تھی تاب نکلیں اس کے علاوہ یہ لاکھوں والی فگرز ایسے ہی ہیں لیکن کمنگ بیٹس کی دو پریویس کویسٹن جو آپ نے بات کی کہ وہ زردی کی ٹوکری میں وہ تھینک دیتے ہیں فیصلے کو تھینک دیں گے اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیول آپ کا جو ٹائم تھا انگلینڈ میں وہاں پہ آپ کا جو کنگ آپ کا ویلیم دی ففت تھا وہ جب ویلز کا پرنس تھا تو تاب اس کے ایک بڑے خاص آدمی سے کوئی فیلنی کمیٹ ہو گئی اور اس کو چیز جیسے سے سزا دے دی اس نے اسی طرح کہا کہ میں نہیں مانتا اس قانون کو اور میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں اور اس نے جا کے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس کے اوپر کنٹیپٹ پہلی دفعہ تب لگی تھی اور اس کو اندر کر دیا اور تب کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اگر تم اس طرح اداروں کے فیصلوں کو نہیں مانو گے تو انسٹیٹیوشنز کیسے بنیں گی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آرٹیکل جو ہے ٹو ہنڈڈین فور آف دے کانسٹیٹیشنز کیسے کے آپ کی تین چیزیں جو ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو کنٹیپٹ میں آتی ہیں اگر آپ پروسیزر کو روکتے ہیں کوٹ کی اگر آپ ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے یا اگر آپ فیصلے جنہوں نے کیا تو آپ سکنڈلائز کریں فیصلے کو یا جرجس کو ریڈیکیول کریں تو آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں اور مریم بی بی ہیں وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کیوں نکالا اور ہم نہیں مانتے اور یہ سازش ہوئی ہے تو یہ تو ان کے پر کنٹیپٹ لگنی چاہیے ورنہ یہ ملک اس طرف کو یہ لے کے جا رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہم آپ ہی کے ایک پروگرام میں شاہد صاحب بار بار عدلیہ سے سوال کر چکے ہیں ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا